ویمل بہت پریشان تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ اس پرستطی سے کیسے نفٹے وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا کیونکہ اس کی پتنے اور بچے اس کی ماں سے بہت دور بھاگتے تھے کیونکہ اس کی ماں کی ایک آگ نہیں تھی ساتھ ہی اس کی کمر نبے انش پر جھکی تھی ویسے وہ اپنا سب کام کر لیتی ہے کیونکہ پھر بھی اس کی پتنے اور بچوں کے لیے ہمیشہ کھٹکتی ہے دادی آپ اوپر کی کمرے میں جاؤ میرے دوست آ رہے ہیں ویمل کے بیٹے اکھل نے بڑے بے رخی سے کہا پر بیٹا میں تو بہت دور پیٹھی ہوں ویمل کی ماں نے بہت پیار سے کہا نہیں آپ ان کے سامنے مت رہو وہ مجھے چڑھاتے ہیں اکھل نے زور سے ڈٹتے ہوئے کہا کیا ہوا اکھل کیوں چلارے ہو ویمل کی پتنی کاملی نے کچن سے ہی آواز لگائی دیکھو نامہ یہ دادی یہیں رائنگ روم میں بیٹھی ہیں اور میرے دوست آ رہے ہیں اکھل نے شکایت بھرے لہجے میں کہا ما جی آپ اوپر چلی جاؤ کیوں ہم لوگوں کو لجواتی ہو کاملی نے بیٹے کا پچھ لیتے ہوئے کہا بیچاری سرسوتی چپ چاپ اٹھ کر زینے کے سہارے اوپر جانے لگی کمر جھوکی ہونے کے کارن انہیں اوپر چڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی کنتو وہ پوری طاقت سے اوپر کے ایک اکیلے کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں ویمل باجو کے کمرے میں سب سن رہا تھا اسے کشت ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کو اپمانیت ہونا پڑ رہا ہے کنتو وہ ازہائے تھا اگر وہ کچھ کہتا ہے تو پتنی اور بچے اس کا ویروت کرنے لگتے ہیں دوسرے ان کے ترک بھی صحیح لگتے ہیں چونکہ وہ ایک پرشاسنی کا دکھا رہے تھا اس کا ساماجی اس طرح بہت اوچھا تھا اس کی سوسرال بھی ایک اچھ گھرانے میں تھی اتا وہ چپ چاپ اس طرح ہر دن اپنی ماں کو اپمانت ہوتے دیکھتا رہتا رات کو ویمل کی پتنی نے کہا دیکھو جی اب کچھ کرو کل کلیکٹر صاحب کی پتنی آئی تھی ماں جی اپنی دیشی دھندھارا میں ان سے ملی مجھے بہت شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے کہ یہ میری ساس ہے میں نے کہہ دیا کہ دور کی رشیدار ہیں علاج کرانے آئی ہیں ویمل کو رونا آ گیا اپنے بیٹی کی من اسطحی کو سرسوٹی اچھی درج سے جانتی تھی اور بیٹے کو کوئی کش نہ ہو اس لئے وہ ہر بات کو چپ چاپ سہ لیتی تھی ویمل بہت اداس رہنے لگا ایک طرف پریوار اور سماجی گستر پر جینے کی پرتبیتہ تھی اور دوسری اور ماں آخر ماں نے اپنے بیٹے کی احالت نہیں دیکھے گئی ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا ویمل بہت دن ہو گئے میں اپنے گاؤں جانا چاہتے ہوں مجھے وہاں پہنچا دو میرا یہاں من نہیں لگ رہا کنتو ماں وہاں تو کوئی نہیں ہے تمہاری دیکھ بال کون کرے گا ویمل نے آشر سے پوچھا ارے سب گاؤں والے تو ہیں اور تمہارے محمد جی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں اور پھر ہم ساری ویستائیں کر آئیں گے کام نہیں تو کوئی جیسے من کی مراد مل گئی ہاں بیٹا بہت صحیح کہہ رہی ہے سرسوٹی نے لمبی ساتھ لٹوے کہا ویمل جانتا تھا کہ گاؤں میں ماں کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اپنی پتنی کی زد کے کارن وہ اپنی ماں کو گاؤں چھوڑنے پر بیوش ہو گیا ماں کو گاؤں چھوڑ کر آتے وقت اسے رونا آرہا تھا تتھا اپنی بیبیسی پر غصہ بھی آرہا تھا کنتو پریبار پتنیوں سماج نے اس کے ان منوبھاؤں کو دبا دیا اور وہ سکون سا محسوس کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد اس کے چاچا جو امریکہ میں رہتے تھے رات آنے والے تھے پورا پریوار اور آس پڑوس بہت اصحید تھا امریکہ سے ویمل کے ڈاکٹر چچا آ رہے تھے ڈاکٹر رمیش نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا سب نے مل کر بہت اتصا سے ان کا سواگت کیا کیوں ویمل بھا بھی نہیں دیکھ رہی کہاں ہیں ڈاکٹر رمیش نے سکتہ پوروت پوچھا جی وہ گاؤں میں رہتی ہیں یہاں ان کا من نہیں لگا کاملی نے سپار لہجے میں اتر دیا ڈاکٹر رمیش نے ویمل کیوں اور دیکھا تو ویمل نے اپنی آنکھیں جھکا لیں ڈاکٹر رمیش سب سمجھ گئے بولے کل ہم بھابی سے ملنے گاؤں سب چلیں گے دوسرے دن سبھی لوگ گاؤں کے گھر میں پہنچے دیکھا کہ سرسوتی بہت تیز بخار ہے اور وہ پلنگ پر اسہائے پڑی ہیں ڈاکٹر رمیش دوڑ کر سرسوتی کے پاس گئے ان کے پیر چھوکر رونے لگے سرسوتی کی حالات ان کی کلپنا سے پرے تھی بہا بیٹا ویمل تو نے تو نام مجاگر کر دیا اپنی ماں کی حالات دیکھ کر تجھے تو شرمیں بھی نہیں آ رہی ہوگی نا ڈاکٹر رمیش نے ویمل کو لگ بک ڈاٹتے ہوئے کہا نہیں دیور جی ویمل کا کوئی دوش نہیں ہے میں خود گاؤں آئی تھی سرسوتی نے اپنے بیٹے کا بچاؤ کیا مجھے سب پتا چل گیا بھابی آپ چھپ رہو کیوں بہت تمہیں اپنی ساج کی قروپتہ پسند نہیں ہے سماج میں تمہیں نیچا دیکھنا پڑتا ہے ہے نا ڈاکٹر رمیش نے کامنی کو اور ویمل سے دیکھا کامنی نیرنتر وکر ویمل کو دیکھنے لگی آج تم جس ساماجیک سطر پر ہو وہ انہی کے سنگرشوں کی دین ہے اور بیٹا ویمل تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ بچپن میں جب تم ایک سال کے تھے تب چھت سے نیچے گرنے کے کارن تمہاری ایک آگ پھوٹ گئی تھی اور تمہاری لڑ کی ہڈی میں بھی سمجھ جا تھے تب تمہاری اس قروپ مانے اپنی ایک آگ اور اپنا بون میرو تمہیں دے کر اتنا سندر صوروب دیا تھا کامنی بیٹا اتنے سالوں تک سنگرش کر کے بیٹے کو پرشاسنی قدھکاری بنانے والی اس سنگرشیل عورت کی تم لوگوں نے یہ دشا کر دی تمہیں اشور کبھی معاف نہیں کرے گا ڈاکٹر رمیش کی آکھوں سے اشور جلدہرہ بہ رہے تھی اب بھابی آپ میرے ساتھ امریکہ جائیں گی یہاں ان سوارتھی لوگوں کے بیچ نہیں رہیں گی ڈاکٹر رمیش نے سرستی سے کہا ویمل کو تو کاتو تو خون نہیں تھا ڈاکٹر رمیش جو اس کے چاچا تھے انہوں نے جو راز بتایا اس کے بعد تو ویمل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ پاپی اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے وہ دوڑتا گیا اور اپنی ماں سرستی کے قدموں سے لپڑ گیا ماں میرا اپراد آچھم میں ہے میں جان بوچ کر چپی ساتھ دے رہا اپنا آپ کا اپماند کرواتا رہا اب صرف آپ ہی اس گھر میں میرے ساتھ رہیں گی اور کوئی نہیں ویمل نے آگین نے درشتی سے اپنی پتنی اور بچوں کو دیکھا کامنی کو بھی بہت پچھتاہ ہو رہا تھا کن تو اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرسوتی سے ہاں ملائے سرسوتی نے کامنی کی من استطیق کو سمجھ کر اسے پچھکارتے ہوئے میں پانس بلائیا اور ویمل کو ڈاٹتے ہوئے کہا خبردار جو میری بہو کو مجھ سے علق کرنے کی کوشش کی تو تجھے ہی گھر سے باہر نکال دوں گی کامنی اور بچوں نے سرسوتی کے پیر پڑھتے ہوئے اپنے ویوار پر معافی مانگی اور ماں کے ہردیز نے سب کو معاف کر دیا تو کیسی لگی دوستو آپ کو کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے تھانکسو پور واشنگ